شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر ہم نے ہر امت کے لئے عبادت کی ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوپاؤں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کو قربان کریں کہ جو اللہ تعالی نے ان کو عطا کیے تو میرے محترم بھائیو قربانی کرنا یہ ہر امت کے لئے اللہ تعالی نے اس کا وقت مقرر کیا ہے جس طرح کے آیت کریمہ کے اندر آپ نے سنا تو قربانی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ حج کے لئے گیا ہو حج کر رہا ہو وہاں پر بھی اس کے لئے قربانی لازمی اور ضروری ہے کہ جس کو حدیق آ جاتا ہے اور جو حج نہیں کر رہا عام مسلمان اس پر بھی قربانی فرض ہے تو قربانی کرنا یہ ایک عظیم سنت ہے سنت ابراہیمی ہے جس کو تازہ کرنے کے لئے ہر سال مسلمانوں پر اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے یہ فرض کر دی ہے قربانی اور اس کا وقت مقرر کر دیا ہے وہ ہے دس ذلحجہ کہ جس دن حاجی حج کرتے ہیں اور اپنی قربانی کرتے ہیں حدی جس کو وہ اللہ کے رستے میں قربان کرتے ہیں اور عام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں اپنے پسندیدہ جانور اللہ کے نام پر زبا کرتے ہیں تو یہ ہر بسعت والے کے لئے ضروری اور لازمی ہے اور بسعت کے باوجود جو شخص قربانی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری دگاہ کے قریب نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے اگر کوئی پورا جانور نہیں کر سکتا تو فرمایا ایک گائے یا بیل میں سات لوگ شریک ہو جائیں اور ایک اونٹ میں دس لوگ شریک ہو جائیں اور اگر کوئی چھوٹا جانور بکری یا مینڈا یا بھیڑ کی نسل سے کرنا چاہے تو اس میں ایک بندہ ہی شریک ہوگا ایک ہی کرے گا تو لہٰذا قربانی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ ہر وسعت والے کے لئے ضروری ہے اور جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں آنے سے منع فرمایا ہے یعنی وہ ہمارے مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر شامل نہیں ہو سکتا کیوں کہ اللہ کا حکم ہے یہ قربانی فرض ہے اس میں استطاعت اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا تو ہمیں اگر ہمارے پاس استطاعت ہو تو لازمی قربانی کرنی چاہیے اور اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ